السلام علیکم پنجاب گروپ آف کالجز لاہور میں جو ان کے کیمپس نمبر ٹین کی بیسمنٹ میں جو ایک ہالناک واقعی کی خبر جو آج کل گردش کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری فوٹیجز آ رہی ہیں جن میں سے کچھ فیک ہیں اور کچھ صحیح بھی ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے حقائق میں رکھنا چاہتی ہوں اور کچھ فیکٹس آپ کے سامنے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کچھ انفرمیشن جو میں نے کولیکٹ کی مختلف سورسز سے اور اس پر اپنا انالیسس بھی دینا چاہتی ہوں یہ واقعہ ریپورٹ ہوا جی کہ ریپورٹ نہیں ہوا ایسا کیونکہ ان کی فیملی نے ریپورٹ نہیں کیا کہ ایک بچی کا جو ہے وہ ریپ ہوا ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا کیمپس ٹین کی بیسمنٹ میں اور وہ سیکیورٹی گارڈ نے ریپ کیا جو کہ بہت ایک خوفناک بات ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ اس کو سیکیورٹی کے لیے رکھا گیا ہے وہ ایک اتنے بڑے گروپ کا سیکیورٹی گارڈ وہ یہ ایک بچی کا ریپ کر دیتا ہے اب اس حوالے سے جو فوٹیجز آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ بیٹ پر پڑی ہوئے اور ساتھ میں تین خواتین کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ سب سے زیادہ جو فوٹیج گردش کر رہی ہے یہ وہ ہے اس کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ فوٹیج اس بچی کی نہیں ہے یہ فوٹیج اس دن کی ہے جتن پہلے دن اعتجاج ہوا اور بہت شدید اعتجاج ہوا یہ اعتجاج پہلے شروع ہوا اسی کالیج کے کیمپس کے سین کے اندر جہاں بچیاں نکلیں انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہو گیا اور انہوں نے پروٹیسٹ شروع گیا ان کو جب شیٹر کرنے کی دردر پھیلانے کی کوشش کی گئی ان کی توجہ اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہ بہار نکلے اور پھر گل برگ کا جو کیمپس تھا وہاں سے بھی مختلف سٹوڈنٹس ان کے ساتھ شامل ہوئے اور یہ سڑکوں پر آ گیا جب یہ سڑکوں پر آیا تو پولیس انوال ہوئی اور پھر جو ماردھار شروع ہوئی اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو لڑکی ایک زخمی ہوئی یہ اس کی فوٹیج ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس وکٹم کی فوٹیج نہیں ہے اب ایک پریس ریلیز پولیس نے جاری کی اس پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر دیکھنے کے بعد اس غبر کو اس چیز کو نوٹ کیجئے گا کہ F.I.R نہیں ہے سوشل میڈیا پر دیکھنے کے بعد انہوں نے خانہ پوری کی کہ انہوں نے سرگودہ میں جا کے ایک سیکیورٹی گارٹ کو پکڑ لیا جو کہ وہ کہتے ہیں چھٹی پر تھا اور اس کو انہوں نے پکڑا کیونکہ اسی پہ شبہ جا رہا تھا کہ اس کی وہاں پر ڈیوٹی ہو سکتی تھی اس کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ اب وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں دوسری طرف کسی بھی قسم کا بچی کے گھر والوں کی طرف سے کوئی جو ہے وہ نہیں نہ ریپورٹ کروائی گئی نہ کچھ ہوا اور وہ بچی کی جو یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ مر گئی یا ایسا کچھ ہوا ہے وہ بھی کہیں نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے اور وہ فیک خبر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے سارفین جو ہیں ان کو اٹریک کرنے کے لیے مختلف یوٹیوبرز ہر طرح کی خبریں اپنے انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور تھامنیلز بناتے ہیں تاکہ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں تو اس طرح کی جھوٹی خبریں گردش کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی ابھی حقیقت نہیں ہے لیکن اس میں ایک اور امپورنٹ پوائنٹ آپ کو میں بتاتی چلوں آپ نے ایک جو اچھرا والا واقعہ تھا اس پر شہربانوں نقوی اے ایس پی ڈیفنس ان کی کافی شہرت ہوئی انہوں نے ایک بہت بڑے حادثے سے بچایا اور اس کے بعد ان کی تصویریں ان کا سارا جو اپریسیشن ان کو ملی وہ وائرل ہوتی گئی تو چونکہ یہ گلبرگ کا معاملہ تھا اور گلبرگ کی تھانے میں اڈریس ہو رہا تھا لیکن اے ایس پی ڈیفنس شہربانوں نقوی کی ایک ویڈیو پھر دوبارہ سے سامنے آئی جس میں وہ ایک بچی کے باپ اور اس کے چچا کے ساتھ کھڑی ہیں جن کا کہنا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کے بارے میں اگر یہ بات ہو رہی ہے تو ہم بہت پریشان ہیں کہ ہماری بچی کے بارے میں ایسے افسوسناک واقعے میں شامل قرار دیا جا رہا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا وہ گھر کے اندر گری باتھروم میں اور اس کی کمر پہ جو چوٹ لگی اس کو ہسپیٹل لے کے گئے تو وہ آئی سی ہوں میں یہ بھی ایک ویڈیو آؤٹ اف دہ وی ایک دم سے آئی جو کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ فریمد ویڈیو ہے یہ ایک دم سے کیوں آنے کی ضرورت ہوئی اور ایس پی ڈیفنس کیوں آئی ہاں ایک اور بات ہے کہ وہ انٹی ایریسمنٹ سیل سے ان کا تعلق ہے جو کہ ڈیفنس آنے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے لیکن اس موقع پر اگر وہ بچی کا باپ یہ چچا آ گیا تو یہ ساری حقیقت کھل کے سامنے کیوں نہیں آ رہی اس کو کلیریٹی کے ساتھ بیان کیوں نہیں کیا جا رہا اب اس کے اندر جو سوچنے کی بات ہے کہ یہ واقعہ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اتنا پروٹیسٹ ہو رہا ہے بات کا کام ہے یہ law enforcement authorities کا کام ہے جو کہ اپنا کام نہیں کر رہے اور لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس میں ہر طرح کا content بنائیں یا ہر طرح کی بات کریں یا ہر طرح سے اس چیز کو لے کر چلیں وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ اس کو ایک نظر کر دیکھ لیں اور جان لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا تو یہ واقعہ چھپانے ہیں ایک سیکیورٹی وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی گارڈ اگر ہوتا ملوث تو یہ تو وہ اس کو پکڑا دیتے نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر سیکیورٹی گارڈ ملوث تھا تو یہ تو اس ادارے پہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے کہ پنجاب group of colleges کے ایک campus کے اندر کا سیکیورٹی گارڈ ہی اگر وہ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوئے تو پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے ہوں گے اپنے آپ کو اپنی repetition کو بچانے کے لیے اتنے بڑے گروپ کے لیے اتنے بڑے ناموں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی faith saving کریں اور ان کو کہیں نہ کہیں غائب کر دیں اور وہ غائب کرنے کے طریقے کار بھی بہت سارے ہوتے ہیں settlements ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا لیکن اس میں سوالیا نشان ایک بہت بڑا ہماری law enforcement authorities پہ آتا ہے کہ ان کو ASP شہرواں نے نقوی کو لانے کی ضرورت تو پڑ گئی انہوں نے یہ بھی دکھا دیا انہوں نے چچا اور باپ بھی کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ نہیں ہے لیکن ابھی تک وہ اس case کو یہی نہیں جان پائے کہ کیا ایسا ہوا ہے یعنی اگر جان بھی چکے ہیں تو وہ سامنے نہیں لا پائے کس کو بچایا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے یا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے so this is a very big question mark اور پھر ہماری CM مریم نواز جن کو چاہیے کہ وہ ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ بولتی ہیں ان کے چچا جب CM تھے شہواز شریف ان کا تو کام ہی ہے تھا کہ وہ حادثہ بعد میں ہوتا تھا وہ action پہلے لے لیتے تھے تو کم از کم ایک چیز جس پہ اتنا اعتجاج ہو رہا ہے اور آج پرم اعتجاج ہو گیا کل جس میں مار دھاڑ ہو رہی تھی تو اگر اعتجاج ہو رہا ہے تو اس پہ کوئی action لیں کم از کم کوئی committee بٹھائیں فوری طور پر اس کو اس معاملے کو تحقیقات کے بعد کسی نتیجے کی طرف آنا چاہیے نتیجے تو خیریاں پاکستانہ ہی نکلتے لیکن کچھ تو ہونا چاہیے نا پتہ چلے کہ ہے کیا یہ معاملہ اور اس کے اندر جو بھی ہے وہ سامنے آنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو کہ رونما کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے یہ جاننا یہ عوام کے سامنے لانا ضروری ہے اور کیا کیا ہو سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب مزید اس کے بارے میں جاننا اور اس کو سمجھنا آپ کے حوالے